اسلام علیکم یہ کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہوگی یہ کیا چیز ہے چینہ سے سب سے پہلے یہاں سے ہوا تھا لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں چینیز گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہاں سے شروع نہیں ہوا لیکن یہاں سے بھی ہوا ہے کیسے سے یہاں سے آئے تھے تو اس لئے یہاں سے ہی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ وہاں ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں ڈالیا ہے یہاں سے تقریبا کوئی 5 آورز کی فلائٹ ہے تقریبا اتنا ڈیبریشن ہے اتنا ڈیسٹینس ہے فرم مائن سیٹی ٹووہان تو وہاں بیسکلی اٹولتا ہے اپی سینٹر یا گراؤن ڈیرو جیسے کہتے ہیں وہ تھا اس کا اس وائرس کا وہاں سے اوریجن ہوا تھا اور پھر وہاں سے گریچولی چونکہ چینیز نیو ایر میں خود سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ مائن سیٹی سے دوسرے سیٹی تقریبا کوئی لاکھوں کے حزاب سے لوگ اس شہر سے دوسرے شہر لوگ انہیں موف کیا تقریبا ٹوئنٹی سکس تاوزن تو صرف ہمارے سیٹی آئی تھے وہاں سے اس طرح یہ آلوہر چینیز مطلب یہ ویکس اور ڈیز میں یہ سپلیڈ ہوا تھا تو اب آتے ہیں کچھ میٹس ہیں میٹس ایسی ہیں شروع میں کہا جا رہا تھا کہ چینیز یہاں پہ مسلمانوں پہ بہت ظلم کر رہے تھے یہ دنیا بر کے حرام چیزیں کھا رہے تھے پتہ نہیں تو اس وجہ سے یہ ایسی بات نہیں ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو بہت زیادہ اسلامی تھے یہ سعودی عرب ایران بہت زیادہ بہت زیادہ ایپی سنٹر بنا ہوا ہے اور ایٹلی وغیرہ میں سے آتا ہے وہاں پہ بھی یہ وائرس بہت جلدی سے پھر رہا ہے اور بہت سارے وہاں پہ بہت سارے یہ کوئی سپیسیفک نہیں ہوتا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی چیز یہ لوگ کھا رہے ہیں وائلڈ آنیملز کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال میں وائلڈ آنیملز انسان تقریباً انسانوں کے ذات ہی سب سے پہلے انسانوں کے ذات ہی سب سے پہلے یہ سب سے پہلے یہ وائلڈ آنیملز کھا رہے تھے تو اسی وجہ سے یہ وائلڈ آیا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد اگر میں چینی کی بات کروں تو بہت کنٹرول لے انہوں نے بہت زیادہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنا اور انہوں نے واقعی میں جنگی بنیادوں پہ کام کرنا یہاں پہ پورے سٹیز نے لاکڈاون کیا تھا ہمارے سکول ہمارے سکول حالانکہ یہاں پہ نائنٹین کیسے ہوئے تھے اور نائنٹین میں سے ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق فیفٹینز رکاور ہو گئے ہیں اور ابھی فور ہسپیٹلائز رہے ہیں اور نیا کیسے تک اپن کوئی تین ہفتوں سے نہیں ہے ابھی تک انہوں نے کلوز رکھا ہوا ہے پوری سٹیز کو لاکڈاون کیا ہوا ہے تو اس طرح انہوں نے یہاں کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہاں جو یہ صوبہ ہے یہ سٹی میں وہاں ہے یہ کہلاتا ہے ہوبئی پروونس تو وہاں پہ کچھ کیسے ہا رہے ہیں اگر میں آپ کو ایکزیکٹ بتاؤں آج کا نمبر بتاؤں سسپیکٹڈ کیسے تھے کنفرمڈ کوئی نہیں ہے آج یا کل لیکن یہ ہے کہ سسپیکٹڈ کیسے ہزاروں میں ہوتے تھے پانچ ہزار چھ ہزار سسپیکٹڈ میں ہوتے تھے ان میں سے دو ہزار کبھی پندرہ سو یہ کنفرم ہوتے تھے تو یہ اتنا زیادہ انہوں نے وہ فرق کیا ہوا ہے تو یہ چینیز گورنمنٹ کے افرٹس ہیں اور میں اب آتا ہوں کہ ابھی کہ اسے جس طرح نائن الیون ہوا تھا تو لوگوں نے اسے کہا تھا کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے کیا اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اسے افیکٹ ہوئے ہیں اسے اسلامی ٹیوریزم کے نام سے انہوں نے ایک برانڈ بنائیا ٹیوریزم کو جبکہ اسلام پیسفل ریلیجن ہے لیکن اسی طرح ابھی جب کرونا شروع میں ہوا تھا تو چینیز جہاں پہ بھی ہوتے تھے ہماری ایک دوست ہیں جیپنیز ہیں ان کے جو اپیرنس ہیں وہ چینیز ہیں تو وہ ٹرکی گئی بھی تھی اور وہاں پہ اسے لوگ کہہ رہے تھے کرونا کرونا اسے یہ ایک اسٹیگما ہے لیکن آپ ایک کسی چیز کا ملحبی امرت کی اس نشریہ قرارتا ہے یا وہ ایک دوسرے ڈیگرنٹریز ابھی جہاں جہاں پہ بھی ہیں تو اس میں سے تک کیا کرنا ہم کرنا اب سے اپنے کچھ کرنا تو یہ بہتر سوار ہے اگر ہم کچھ کریں اسگر دنیا باقی یہ ہے کہ اس کی کوئی ویکسین ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ مطلب نہیں آئی ہے۔ اب پرکارشنری میجرز کیا ہیں؟ پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نیوز چینلز وغیرہ میں بھی کہیں پہ بھی کوئی مطلب سیفٹی آجگل نہیں چل رہے ہیں مطلب کوئی ایڈز وغیرہ نہیں ہیں۔ لوگ پتہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایڈیشنل سسٹرمز کیا ہیں اور وہاں پہ جو اور مطلب انفرمیشن کے ذرائع کیا ہیں؟ دن بار مختلف چیز ہیں جس میں پولٹیکل میں اس میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ اس بارے میں کوئی ایڈ نہیں دیکھا کہ ہم کیسے اس سے سیفٹی کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ ہمیں گائیڈ لائنز ملی تھی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہی تھی کہ کیونکہ اس کا ویکسین نہیں ہے ابھی تک تو اگر آپ باہر جاؤ گے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کیونکہ اس کا انکیبیشن پیریڈ بھی ہے بہتر ہی ہے کہ بہتر ہی ہے کہ اگر ہم اس سے ہاتھ ملاتے ہیں یا ہم قریب میں اس کے ساتھ رہتے ہیں یا بس میں ساتھ ہم نے ٹریول کیا تو ہمیں کنفرم پوسیبلٹی ہے کہ مطلب میٹرز میں مطلب ہی ہے کمیونکیبل مطلب وائرس کا کہا جاتا ہے مطلب آپس میں کلوز میں اگر ہم فیو سٹیپس میں فیو میٹرز ابھی بھی ہم بات کریں بہتر ہی ہے کہ یہ مطلب ٹرانسپر ہو سکتا ہے تو ابھی یہ ہی ہے کہ میڈکیشن جو ایکسٹریم کیسے ہیں ان میں ایچائی وی کے مطلب ڈرگ سیوز ہو رہے ہیں اس میں اس کی میڈکیشن کے لئے اور بہت ہائی انٹی بارڈی کیوز ہو رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے مطلب میں یہاں سے پریغم پہنچ سکتا ہوں ان کے لئے میرا یہی پیغم ہے شروع میں بہت سارے ہمارے دوست ہمارے چائنا میں بھی کہہ رہے تھے کہ جھی پاکستان میں آئی نہیں سکتا ہے ہمارا امیون سسٹم تو دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے پاکستان میں تو نہیں آئے گا کیونکہ میں یہاں کہہ رہا تھا پاکستان میں میں کیسے نہیں آ سکتا ہے انڈیا میں آئے ہیں افغانستان میں آئے ہیں اگر ہم جتنے بھی کنٹریز ہیں سب میں آئے ہوئے ہیں اور ایران میں ہیں میں نے کہا کہ آج نہیں بھی کل آنا ہے وائرس نے بکاس وائرس ڈسنٹ نو دا برانڈریز تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انسائٹ رہنا ہوگا جب تک یہ سیچویشن کنٹرول میں نہیں آتی ہے اور جو بھی انٹرنیشنل ٹریول کر کے آتے ہیں کوشش کرو کہ ان کو چاہیے کہ خود ہی مطلب فورٹین ڈیز کے لیے اپنے گھر والوں سے کسی ایک کمرے میں رہے ہیں اسے کھانا وگرہ وہاں پہ پہنچا جائے اور وہاں پہ خود کو علا کر رکھیں تاکہ دوسرے جو ہیں ان سے افیکٹ نہ ہو تو بس ہی ہی کہ آپ فریکونٹی انٹیبائیٹک انٹیبائیٹک سوری انٹیبائیٹک سوری کہہ رہا ہوں مطلب انٹیبیکٹریل جو سوپس ہیں وہ یا مطلب انڈ واش وغیرہ ہیں وہ آپ بھی اوز کریں لیکن ان چیزوں کو کوئی کریں ملک کلو ساتھ پہن کے باہر نکلیں ایک ماسک جاتے ہیں پاکستان میں شکریت کو ملتے بھی نہیں ہوگا لیکن کوئی ماسکیں لڑکیوں کو دکھیں کنی باہر نکلیں اسلامی کوئی میں بھی ایک پرتے کا سسٹم ہے اگر آپ کے ماسک نہیں ہیں تو بہتر ہی نہیں آپ کی چادر کوئی قرار کریں تو وہاں تاک پہنے کے مطفیر ہے بیسٹ ملک کسی جاتے ہیں میرے خیال میں ویڈیو زیادہ ہو رہے ہیں تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں پاکستان کے لئے کیونکہ چینہ تو ابھی اس چیز کو عورت کر رہا ہے لیکن یہ کہ پاکستان مجھے پتہ نہیں فیل نہیں آ رہے ہیں اندر سے نہ کہ ان کامنگ ڈیس گھر ہی ہارڈ اللہ نہ کرے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہو لیکن یہ ہی ہے کہ آپ میکس مم سیفٹی کریں اپنے گروانوں کی اور یہ ہی میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لئے بیسٹ ویشیس اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ٹیک کر کو بھائی